کرکٹ کی ٹیم پہلے سے پاکستان کی موجود ہے اس کو تمام اعتراضات سے اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آئی سی سی نے پاکستان کے ساتھ متاسبانہ روضی اختیار کیا ہے اور ہمارے بورڈ نے اور ہماری حکومت نے اس کو اسکوائلی فیس نہیں کیا اسی کے نتیجے میں تین کرکٹرز پر ایک طرح سے پابندی لگ گئی دو پر کسی اور طرح سے لگ گئی اور ہم نے بڑے آسانی سے چھنڈے پیٹ و برداشت کر لیا پاکستان نے جو بولرز اور کرکٹرز پیدا کیے ہیں دنیا فیس ہی نہیں کر سکتی آمر نے جو تہلکہ مچا دیا تھا آمر نے اور آصف نے لندن میں آسٹریلیا اور انہیں خوف تھا اگلا برلڈ کپ تو پھر پاکستان کا ہے تو اس لئے آئی سی سی نے متاسبانہ رویہ اختیار کیا ہے باعث ہوئی ہے اس کا ہمیں اس کو پراپرلی فیس کرنا چاہیے یہ ان کا کہنا کہ ہم پاکستان کو بین کر دیں گے آئی سی سی کے پاس کیا اختیار ہے کسی کرکٹ ٹیم کو بین کرے یا کسی ملک کو کرکٹ کھیلنے سے منع کر دیں میں جس تھی کہ ہمارے حکمران چاہے وہ بورڈ کے ہوں یا حکومت کے ہوں وہ اس معاملے ویٹنس کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنگ دی ہے صرف کرکٹی کی بات نہیں یہ زندگی کے تمام دائروں میں دی ہے لیکن اس کی قدر کرنا اس کو پیٹرنائیز کرنا اس کو ویلکم کرنا اس کو ہرہ رہوالے سے پروموٹ کرنا یہ کیونکہ اس کی کمی ہے اس وقت سے بہت سارے کام جو ہیں پیچھ رہے ہیں پہلے کومیٹی میں انظمام الحق آپ کی قیادت کرتے تھے آپ کی توصد ترجمانی دے آپ شاہد آفریدی کیا فرق سمجھتے ہیں دونوں میں دیکھیں شاہد آفریدی کا کانٹیکسٹ انظمام الحق سے بہت مختلف ہے انظمام الحق ایک ورلڈ کلاک بیٹس مین تھا اور اپنی پیشنس کی وجہ سے کنسنٹریشن کی وجہ سے اور پھر ایک کیپٹن کی حیثیت سے جو اس کی حکمت عملی جا بجا 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 ہمارے ہاتھ سب سے زیادہ شریر کیپٹن تو میرے خیال جائے نیادات تھا اور سب سے زیادہ کامیاب کپتان تو عمران خان تھا لیکن یہ کہ انظمام کے اندر بھی حکمت عملی کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ بہت کم لوگوں میں تھیں لیڈرشپ کے حوالے سے اور میرا ابھی خیال ہے کہ ہم نے کم قدر کی اس کی وہ جتنا خود ہی کھیل سکتا تھا کھیلائے ہم نے چاہے جتنے جلدی ریٹائر ہو جائے اور جان چھوڑ جائے ماجد خان سے اسی طرح ہم نے جان چھوڑائی تھی بجاہ اس کے کہ اس کو پرموٹ آپ دیکھیں سچین ٹنڈلوکر کو کس طرح انہوں نے پرموٹ کیا اب وہ زیادہ بیٹر کھیل رہا ہے کل کے مقاملے حالانکہ عمر اس کی بڑھ گئی ہے لیکن کوئی اس کے خلاف سازش نہیں ہے کوئی بورڈ جو ہے دشمن اس کو نہیں ہوا ہوا ہے کوئی بردستی اس کو پرشنہ ہے اس لیے کرتا ہے یہ رویہ ہے کہ جو لوگوں کو پرموٹ کرتے ہیں اور جن میں تھوڑ چھوٹی تھی چنگاری ہو وہ شولہ بن کر آگے بڑھتی اور سامنے آتی ہے